اسلام علیکم سوری مائک آن نہیں تھا اس لئے چودہ پتنہ سیکنڈ آپ کے ذائع کیے اور مائک آن کیا ہے آپ سے مخاطب ہونے کے لئے مانی موازہ چاہتا ہوں چشمہ لگ گیا ہے اس لئے نہیں کہ میں لندن میں ہوں اس لئے کہ دھوپ ہوتا ہے آج یہاں پہ بھی تو دھوپ سے بچنے کے لئے لگایا ہے لیکن برحال یہ تو شکل میں بات کی آپ ماشاءاللہ جن سے مخاطب ہوتا ہوں ہم سب سمجھ سکتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ تو خیر آج جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں بڑی ہی زیادہ اس کے اندر ایک اکسائٹمنٹ ہے ایک آپ کہہ لیں کہ مطلب الفاظ نہیں ہے میں بات کروں گا آپ کو پتا چلے گا آج ہے تئیس جون دو ہزار تئیس میں دوبارہ ڈیٹھ دوہراتا ہوں تئیس جون دو ہزار تئیس آج سے سیونٹی ایرز اگو ستر سال پہلے تئیس جون انیس سو تریپن کو اللہ تعالی نے ہمیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی شکل میں ایک بچہ عطا کیا تھا اور یوں کہلو میں کہ آج ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ سب کی دعاوں سے اور اللہ کے کرم و فضل سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے ستر سال ان کی ایج آج ہو گئی ہے آج ان کا پیدائش کا دن ہے الحمدللہ تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں اس لیے نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ایسی شخصیت ہمیں دی اس سے ستر سال پہلے جب وہ اس دنیا میں آئے تو یہ اللہ کا انام ہوا ملک پر امت پر امت مسلمہ پر کہ کتنا اللہ نے ان سے خیر کا کام لیا اور اس سے بڑھ کے بھی جو خوشی کی چیز ہے کہ الحمدللہ آج ان کو باون سال ففٹی ٹو ایئرز باون سال مکمل ہوئے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اٹھارہ سال کا ایک نوجوان آپ آج سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی بھی اٹھارہ سال کی بچے کو دیکھیں اور سوچیں کہ اس کے کیا خیالات ہوتے ہیں کیا جذبات ہوتے ہیں کیا احساسات ہوتے ہیں تو آج سے ففٹی ٹو ایئرز باون سال پہلے انیس سو اکتر نائنٹین سیونٹی ون میں ایک اٹھارہ سال کے نوجوان نے اپنی ساری فیملی کی مخالفت کو مول لیتے ہوئے اپنے ماباپ کی اپنے چاچا تایا کی مخالفت کو مول لیتے ہوئے ایک ڈیسین لیا ہے زندگی کا اور اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا یہ ڈیسین آج سے باون سال بعد اس کو کہاں لے جائے گا اور کس طرح امت کے لیے اس شخص کو وہ نعمت بنا دے گا یہ یقیناً اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھا لیکن آج میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور مولانا خود اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز پر کہ باون سال ان کی زندگی اللہ کے راستے میں لگ گئی لوگوں کی بھلائی میں خیر خواہی میں لگ گئی تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں بڑے اللہ کے طرف سے بلیسنگ ایک اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت دی صرف مولانا کی میں بات نہیں کر رہا جو بھی ایسی شخصیت ہے اس سے امت کو فائدہ ہوتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے تو میری آپ سے آخر میں گزارش ہے ویڈیو کے آخر میں کہ آپ سب سب ان کی عمر میں برکت کے لیے دعا کریں کہ وہ نا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے لمبی عمر دے اور آفیت والی دے صحت والی دے کہ انشاءاللہ اللہ کا کام اللہ کے نبی کا پیغام اللہ کا پیغام دنیا میں لے کے چلتے رہیں چلتے رہیں اور امت میں ہدایت کا پیغام پھیلاتے رہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آخر میں ایک دفعہ پھر دعاوں کی درخواست مولانا کے لیے کہ جیسے آفیت سے اللہ نے ستر سال ان کی عمر کی ایسی آگے سب انشاءاللہ